واقعہ کربلا اس سے لیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا ان کے اوپر ظلم ہوا کتنے بندے شہید ہوئے یہ سکینڈری چیز ہے اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو پچاس سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں سے عبا زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد زبا کر دی جاتی ہے ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے زبا کیا انہوں نے آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتا ہے ان کی شہادت بھی سب کو پتا ہے جامعہ تن مزیمی حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور المستدل علاقے میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے والدوں سے بھی بہتر ہیں تو یہ تو ڈیفنیٹ حدیثیں ہیں یہ تاریخ تو نہیں ہے نبیل اسلام کے فرامین ہیں تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گلٹیس میں نہیں پڑھتے ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کول سی چیز تھی جس نے خلاف دے راجدہ کو ملوکیت میں مدد دیا ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کہنا چھوڑ دیں بندے ہنے چھوڑیں ایلٹی میٹلی کیا نکلا ہے کس کی مجھ سے ہوئے وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ہم کب کہہ رہے گھویہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دورے حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پر بٹھایا گیا اس ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رف الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیر کٹ پھر ہم آپ سے واقعہ کربلانی ڈسکس کریں گے حجیت حدیث میں بات کریں گے آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا یہ آپ سکروٹرنگ کیسے کریں گے اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں آپ پھر مڑھ مڑھ کے پڑھتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اس میں تو نبیر اسلام کی تنقیص ہو رہی ہے پاہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی بشر ہے یہ ہم اپنے عقیدہ سمجھتے ہیں وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہیں کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے ہم مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اب اس کے نرگے میں جو جو آتا ہے وہ آئے میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے موں کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبیل اسلام کو کہوں گے آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے محالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا تو لے آپ ٹکر جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جرت کریں آپ یہ کہا کریں کہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر جزید اور جزید کے اباؤجداد کے ساتھ کریں اور اس کی اولاد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اور عربیت کے ساتھ کریں آمین اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے تو نبیل اسلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈیکلیئر کریں پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی اور یہ ٹی وی پہ بھی آکے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی مڑ مڑ کے جی وہ جزید نے یہ کر دی اوہ جزید نے کیا کیا ہے یار وہ تو اس سسٹم کا نمائندہ بن کیا ہے جو پیچھے سے خراب تھا یزید کو لے کے بیٹھے ہیں یزید 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 بھئی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلماس دو سو سے زیادہ حدیث میلس ٹیم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کی ہیں پڑھیں اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے سر ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلی کے سامنے کر دیں نہیں کر دیں تو وہ لانت کے مستحق تو ہو رہے ہیں ہاں چھپا گئے اور کیامل دین کے موہ پہ لگام ڈالی وہ پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ وامو ناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ صحابہ اکرام بھی باز کا ایسی باتیں پبلیکل ہی نہیں کرتے تھے میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرے کلیپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی سے مطالق پانچ جھوٹ تو میں نے کافی ساری چیزوں اس میں ڈسکس کی ہیں لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں جو چیزیں نبی الاسلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے میں نے آہ تک آپ کو منافقین کے نام بتائیں آپ نے ازیفہ ابن جمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے تو میں نے آپ کو بتائیں آپ رازداری رسول تھے مختم ہوگی بات میں نے کبھی ڈسکس کی ہیں اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے اور ان میں سے آٹھ ایسے ہے جس کی کمر پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے گا میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے بتایا تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی الاسلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہے یہ امام بہاری عدیث نبوت کی دلیل کے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اور امام بحیقی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل ایک حتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کی اوپر اور اس میں یہ ساری حدیثیں ہمارے بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی الاسلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آل موست تیس سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں بیان کرنے والی علامات النبوہ کی حدیثیں آپ کہتے ہیں چھپائیں اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نہ تو علامات النبوہ والی حدیث ہے کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذو باللہ امت کو مسئیبت میں ڈال دی ہے آپ نے خودی فرمایا کہ یہ ہوگا کیوں فرمایا آپ نے میں تو بیان کر کے مجرم ہوں تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ مسئیبت آمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پر حق کے کتے بھوکیں گے تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی بتا دی یہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے آپ سی بخاری میں دیکھیں اممار ابن یاسر کا خطبہ ہے میں نے یہ سارا پرشان نہیں ہونا یہ سیچ پیپر میں سارا کوئی موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی جو اس میں سکیپ ہو سی بخاری میں خطبہ ہے کہ اممار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بسرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے تو اممار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس کتال کے لیے مولا علی نے بھیجا تو سیدہ اممار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا بخاری کے الفاظ ہیں اوپر والی سیڑی پہ اممار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا حالکہ حسن ابن علی سے چار گناہ بڑی عمر تھی اممار ابن یاسر کی نائنٹی پلس ہو چکے میں تھے تین چار گناہ ان کی عمر تھی لیکن اہلِ بیعت کا اترام کیا خود میچلی سیڑی پہ بیٹھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں عزمائی ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آگئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے غلطی اپنی جگہ ہے پیغمبر نہیں ہے وہ اور دوسری طرف علی بن ابی طالب ہے اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی علی کی نہیں اللہ کی کیوں یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر من ان کا اولی الامر مولا علی ہیں ان کی اطاعت واجب ہے یہ اللہ نے ازمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چپٹر میں لے گیا ہیں اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے ہیں نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہنا تھا سر آخری حضرت رکھو پچھلے اللہ رینڈ دو بلکہ پچھلے اللہ رکھو آخری اللہ رینڈ دو کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں بھر وہ عدیث گھٹنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کارٹ چھانٹ کرنے کا وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا آدھی حدیثیں ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار بن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بھی بھی ہے بس لیکن امام بخاری نے پوری عدیث لی ہے آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ عزمار ہے کہ عائشہ کی طاعت کرتے ہو یا اللہ کی جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں صحیح مسلم کی عدیث سکس فور ڈبل ایٹ آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی بریلوی دو بندی آل عدیث سب میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کسی نے یعنی چھ سو گرام خیرات کی آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پوٹ سکتا بس حالانکہ یہ مسلم کی عدیث سارٹس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جگڑے کے دوران حالانکہ دونوں مسلمان تھے دونوں صحابی تھے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈھانٹا فرمائے تم میرے صحابہ کو برا مت کو تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار تکلیف اٹھانا اور خالد بن ولید نے گولڈن پیڈ میں سلحہ دیویہ کے بعد اسلام قبول کیا تم لوگ یہ کر رہے ہو تم لوگ اگر اہد بھاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو یعنی سلحہ دیویہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں تو لقا مؤلفت القلوب آل امیہ ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے اور پھر وہ مؤلفت القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سبو شتم کروائیں سیدون علی پر تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہئے جن کے بارے میں عدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی بات دینا ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تا ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدون علی کی گستاکیاں کی ہیں نا ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاکی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کو پر لانت کی ہے حالانکہ یہ بولا علی پر کرتے رہے ہیں یہ ہے لانتی خود ہو گئے نا جب بولا علی پر لانت کی تو لوٹ آئی مسند ابی علیہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے مسند آمد میں بھی موجود ہے کہ سیدون علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبیس علیہ وسلم نے کہا تھا شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحقیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوڈ روڈ کے اوپر کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالییں دی جاتی ہیں تو انہوں نے کہا ماذا اللہ ہم کام کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو امیہ سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت سیدون علی سے محبت تو یہ لعنہ تو تم نبی علی اسلام تک لے کے جا رہے ہو ناؤر بللہ کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پھر کہتے ہیں سب کا مطلب وہ تنقید ہے او نا پرانیاں گلہ پرانے باپے پرانے بزرگ چھوٹے ہو صحیح مسلم کھولو سیکس ڈبل ٹو نائن غدیر خم سے اگلی حدیث لعن اللہ ابت دراب کے الفاظ ہے مٹی والے ابن ابی طالب پر لانتی ہے نفاظ موجود سب کا ترجمہ لانتی ہے تنقید نہیں ہے اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پر تنقید کرنا اچھا کام ہے کہیں گے نہیں تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا شیعہ کا اببہ کون ہے رافضیوں کا اببہ کون ہے آلِ امیہ تو لہٰذا شیعہ نے میں کہنا کہ تو اسی شیخ خیم کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا اب لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں سب مجرمین آلِ امیہ اور یہ آلِ امیہ اور بنو حاشم کی لڑائیاں نبیر اسلام کی بیسر سے پہلے چلتے صدیوں سے چلتے وہ تو پھر اللہ نے بنو حاشم کو ربوت کے لیے چونا تو ان کو یہ پھر جیلسی عظم نہیں ہوئی وہ چیز آگے چلتی پھر چھوڑ دیں صلاة بر محمد و آلِ محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد سب محمد عبر من خود جواند لکھو بخورت و سب بخورت جواند ل asegی Just Min